بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ گزارش کیا آپ سے کہ ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پیسے نہیں ہے فنڈ نہیں ہے ہماری ریکوائرمنٹ ہے کام اب یہ ہے کہ جو فنڈ جو ابھی آپ نے بتا رہے ہیں کہ جو ریلیز ہوا تھا پھر وہ رک گیا اس کی بیسک وجہ یہ بھی ہے ایک کہ وہ فنڈ بہت تھوڑا سا ہے اس سے میں یہ سمجھ دا ہوں جتنے ہمارے مسائل ہیں وہ مسائل کسی ایک یونین کونسل کے بھی وہ حل نہیں ہو سکتے اب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمیں جو فنڈ ہے یہ بڑھائے جائیں دوسرا یہ ہے کہ فنڈ جو ہیں وہ ایکوال ہر یونین کونسل کو دیے جائیں اب یہ اس میں جو ہمارے جتنے یہ مسائل ہیں جو میں نے آپ کو بتایا آپ نے خود بھی ہماری یونین کونسل کا وزڈ بھی کیا بلال کنز کہہ رہی ہے آپ نے دیکھا ہے جو حالات ہیں وہاں پہ اسی طرح یہ میری یونین کونسل میں نہیں میں یہ سمجھتا ہوں پورے لہور کا یہی حال ہے اور جاں بہتر تھے وہاں بھی علاق خراب ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں وہ خود ہی خراب ہوں گے نا جب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو الیکٹر میمبر ہے وہ جب تک اس کی اوپر رسائی تھی اوپر اس کی بات سنی جاتی تھی تو بیروکریسی کو بھی یہ ڈر ہوتا تھا کہ یار یہ آگے ہمیں پوچھیں گے اب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے کہ یہ جو الیکٹر میمبر ہیں ان کا کوئی قرامی آپ نے کرنا دیکھیں سب چیئرمندوں سے بات کرتے ہیں ساب سے زیادہ فانڈ جو ہے ساب سے زیادہ انکم لہور کی ہے یہ جو سڑکیں پر کارییں چلتی ہیں ایک سائز میں جو ان کا ٹوکن ٹیکس لگتا ہے وہ یہ سڑکیں بنانے کے لیے ہے وہ پیسوں کے یہ مامے لگتے ہیں وہ کون ہیں یہ کیوں خرچ کر رہے ہیں وہ ہمیں دیں تاکہ ہم جو یہ سڑکیں بنی ہیں جہاں پر پیچ ورک ہونے والے ہیں پیچ ورک ہونے والے ہیں سر سیٹری جی کیا آپ کی جماعت کی حمدہ صاحب بھی اپریس ورسنس کرتے ہیں بات انہیں نا آپ پوزیشن کی سیٹری جی یہ ہوتی ہے شور کرنا اور نشان دے ہی کرنا نشان دے ہی کرنا میرے چیئرمندوں نے چھوڑیا نہیں پیٹی اتنا مزاک نہیں بائی درے نشان دے ہی کرنا ہم یہ نشان دے ہی کر رہے ہیں میرے چیئرمند صاحب جو ہیں سارے دوز ہم کھڑے ہیں یہ یہ آپ سے جو بات کر رہے ہیں یہ نشان دے ہی کر رہے ہیں میرے صاحب دیکھیں میری بات ساتھیں میں آپ لوگ کے لئے آئے ہوں میں شہر کی عوام کے لئے آئے ہوں جو روز میں جس علاقے میں جاتا ہوں وہ چیزتے ہیں لیکشن سے پہلے ان کی جو ہیلتھ منڈیسٹر بنی ہوئی ہے روز جا کر شدرے میں پانی گندہ پانی گندہ آپ تو ہر گلی میں پانی گندہ ہے اب ان کو نظر تھی آ رہا اب کہاں گے ہیں یہ میرے صاحب میں تو ان شہریوں کی بات کر رہا ہوں یہ ہم آپ کو آپ کی آواز جو ہے یہ بلند کر رہے ہیں ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کی سٹیٹیجی کیا ہے ہم ان لوگوں کی نمائندگی سٹیٹیجی یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں گے آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے ہمارے جماعت ہماری جماعت سمبلی میں بھی یہی بات اٹھا رہی ہے ہماری جماعت یہ حال میں بھی یہی بات اٹھا رہی ہے کہ خدارہ لاہور کے ساتھ ظلم نہ کرو اور رندے بھی لاہوری چو خاندے بھی لاہوری چو سوندے بھی لاہوری چو مذہ بھی لاہوری چلیندے ہو سارے پنجاب جو جو زمام ایم پی ایم این ایسے رندے رہے ہیں پھر بھی کامنی کا آسکت ہے پھر تمہیں بھائی جنم کس علاقے سے دلو گئے آپ کا مییاں حمجر حسین میرا نام ہے یو سی چھپنجی میاں منشی پارک منشی اسپتال کا لگت ہے سراغ کی بھی علاقے کے بہت ہی برے علاقے ہیں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے لیکن نہیں ہم نے ہمارے بہتر ہوئے تھے پہلے دولمنٹ کے میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک سال پہلے جو دولمنٹ کے کام شروع ہوئے تھے ہم نے پانی کا وہ سارا سسٹم کا بھی فلٹریشن پلانٹ جو ہماری گورنمنٹ تھی میاں شباشری صاحب نے پورا فوکس کیا ہوا تھا لاہور کو وہ سارے کام ہو رہے تھے لیکن اب ساتھ مہینے سے کوئی بھی یہ جو بیروکریسی ہے نا اصل میں مسئلہ یہ ہوئا ہے کہ مواسع والے بجلی والے بجلی جانے شروع ہو گی ہے لوڈ شیڈنگ شروع ہو گی ہے دبارہ یہ دیکھنا بدقسمتی ہماری کے ابھی تو سردی ہے گرمیوں میں کیا حال ہوگا لاہور کا پانی کی لوڈ شیڈنگ ہم نے زندگی میں نہیں سنی تھی آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سننگا پانی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اب پانی کی لوڈ شیڈنگ ہونے شروع ہو گی ہے سر پہلے نہیں پہلے ہوتی تھی پانی کی لوڈ شیڈنگ آج تک نہیں ہوئی تھی چوبے گنتے پانی بھی زیادہ چوبے گنتے ایک مند میری بات سنے میں جو بات کہہ رہا ہوں مجھے پتا ہے میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں آج تک پانی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی اب شروع ہوئی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی واسطہ والے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سر آپ کے سیدریس کی نظام خراب ہو گئے ہیں آپ کی سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں آپ کی لائٹیں چال نہیں رہی ہیں شہر اندیرے میں جاتا جا رہا ہے پانی گندہ آ رہا ہے آپ لوگ تو اتجاز کر رہے ہیں اس محصر اتجاز کا طریقہ کیا ہے کس طریقے سے سرکار سے پیسے نکل رہے جائیں گے پانی گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو سسٹم ہے اس کو پیسے دیں پہلے بھی ایسی سسٹم چلتا ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا پانی گورنمنٹ نے کو اپنے پلے سے پیسے تو نہیں دینے علیم خان نے اپنے پلے سے پیسے تو نہیں دینے گورنمنٹ کے پیسے ہمارے ٹیکچے پیسے اور یہ کون سکر کل جنرل انتخابات ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ کے پیسے روگ بھی جائیں کہ اثر اثر بڑھ جائے گا پوری دنیا میں ایسے ہے جی پوری دنیا میں تو میاں صاحب یہ اتنا نظام اچھا ہے کہ آپ تصبر نہیں کرسے امریکہ میں کینیڈا میں یورم میں جا کے دیکھے تو آپ کو محسوس ہوکے ہم یہ بل جاتی خان صاحب اسی کی اگزیمپل دیتے تھے کہ برطانیوں کے طرف پہ بل جاتی نظام لے کر آیا جائے گا ایم پی ایم میں نے اس کو فنڈز نہیں دی جائیں گے لوکل بل جاتی نمائندوں کو پیسے دی جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک زی شان چیئرمن ڈیو سی نائنٹی تھری بند روڈ سے ہوں بات یہ کہ خان صاحب کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے کیونکہ وہ تو یو ٹرن ہے وہ تو افترات پر کون سے کب کہاں دینے چاہتے ہیں جو لوگ الیکٹرڈ ہیں انہیں تو آج تک انہیں پوچھا نہیں بلکہ انہوں نے کہا بھی اجلاس بھی نہ بلاو ہم خود ہی دیکھ لیں گے اور باستہ کے یہ حالات ہیں میرا علاقہ بند روڈ ہے جرائے راوی کے لیے اور اللہ کا شکر ہے پیری گورنمنٹ میں میاں محمد شباہ شریف کی قیادت میں تو وہاں پہ سوئی گیس بجلی سی وریج سڑکیں ہر طرح تعمیر ہو چکی ہے اور اب وہی سڑکیں جوہر کا منظر پیش کر رہے ہیں میرے ساتھ وزر کریں آپ آگر بند روڑ کا اور وہاں پہ سڑکوں کے اوپر پانی پھیر رہا چار رہا ہے اور آج تب کبھی پانی نہیں باہی نکلاتا اور جو سینیٹیشن والے ان کے بھی ڈھیر سڑکوں پہ آ رہے ہیں جو کہ کبھی نظر نہیں آتا اتنی صفائی تھی پیچھے دور میں ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کون سی ہم سے تشمی لے رہے ہیں لہوریوں سے کیونکہ ہم صرف میاں نواز شریف کو انام لیتے ہیں میاں نواز شریف نے ملک کو سوارا ہے دھار کو سوارا ہے تو کیا یہ جرے میں سچی بات کرنا ملک میں وزیروں کی زیرو 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 کار کرنے کی ہو لہاں پہ کام ہوگا جہاں پہ گنگا وزیر اعلیٰ لگایا ہو وہاں پہ کام ہوگا گنگا وزیر اعلیٰ ہے بولتے نہیں ہے کیا بولتے ہیں اگر بولتے ہوں اگر بولتے ہوں تو پھر وہ دنیا کو نظر آئیں ان کی جگہ پہ اور بولتے ہیں کام کرنا ضرور ہیں ہو بھائی کہ بولنا بولے گا تو کام کرے گا جو بولے گا ان کی کام کیا کرے گا باد یہ ہے جو مشکل لوگوں کی مسائل حتم کرنے کے لئے آپ کو مسائل سامنے آگے کہ آپ کو پیسے نہیں دی جارہے آپ کو تسلیم کیا جارہ야 آپ کو کام کرنے کی زیادت نہیں ہے برو کو کرنے کی زیادت نہیں ہے س souhaہم آپ کے سن نہیں رہی پنجاب گورنمنٹ آپ کو معل ep Näب تسلیم کرے ہمارے یہ وجود ہمارے گلے کار دیں اوپر سے میٹے داروالا استعمال لے لیں دپٹی میئر لاہور ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت حمزہ صاحب نے پریس کانفرنس کے در نکا کہ میرے چیرمندوں نے چوڑیاں نہیں بینے ہوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے ہمارا ہمارا ساڈی سرچیڈی ہوں بار بار ساڈی سرچیڈی پوچھ دیو پاڑا کی کیا لے بسا دوڑیاں اپنے ملک دیاں گھڑیاں کھاڑیاں اپنے ملک دیاں انہوں نے شرم نہیں آتی یہوں سے ہمیں مجبور کرتے ہیں اتجاج تو کر ہی سکتے ہیں اتجاج تو کرتے ہیں ہم پچھلے دنوں میں ہم نے اتجاج کیے تھے اب بھی کریں گے تیاری ہے ہماری لیکن ہم بار بار ان کو وارن کر رہے ہیں کتنا عرصہ ویٹ کریں گے بیہ صاحب بھائیے اب ہاری سانس پھول گئی ہے آپ انشاءاللہ اتجاج ہوں گے ہم نے بڑی کال دی جا سکتی ہے آپ کو کچھ سب نمائندے ہیں آپ کے لوگ ہیں سیٹ پاور ہے ہم نے میڈیا کو بیش پار مرتبہ میڈیا کے ذریعے ان کو یہ بات باور کروا رہے ہیں کہ خدارہ لہور کے لوگوں کا صبر کا پمانہ نفید ہو گیا لہور کی اوام کی واس بن رہے ہیں لہور جو ہے جب اٹھتا ہے تو پھر ایسے جو ہم کے اٹھتا ہے پھر کبھی یہ بھیڑتا نہیں جتنی دیر تک اینا دا خان نہ خراب نہ کرانے سٹریٹ پاور آپ کے پاس موجود ہے علاقے کے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں جنہوں نے آپ کا ووٹ دی ہیں جو آپ سے ڈیمانڈ کریں ان کے ساتھ مل کے تجاز کیلئے کیوں نہیں نکلتے جب یہ وقت آئے گا انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں گے ہم نے اپنے میر صاحب وہ جو ہمارے قائدین ہے ہم انشاءاللہ ان کی آواز کی اوپر یہ سارے معاملے کرنے ہیں لیکن ایک میں میسیج دیتا چلوں ہمارے لہوڑ شہن میں تقریباً ٹوٹل سیور کا کام اور وارٹر سپلائیوں کا کام ہو چکا ہو گیا اور اس کے ساتھ سرکے بھی ساری بن چکی ہیں میری صرف گزارش یہ ہے کہ ان کو ہم نے اگر ٹھیک رکھنا ہے نا تو اس کی اوپر تھوڑے سے پیسے لگنی ہیں جیسے ہی مین ہول ہوتی ہیں سیوریج کے ان کی سفائی کے لیے سارے اس وقت آپ جس گلی میں سلنے ہیں وہ سڑک ٹوٹی بھی نظر آئے گی ابھی دیپٹی میر سامنے ابھی دیپٹی میر سامنے آپ کو اسی چیز کی وضاحت کی ہے کہ اس چیز کو جس کو لکھوٹ بے سے تمہیں کیا ہم مینٹین تو کرتے ہیں نا سسٹم من جاتا ہے سسٹم کو چلانے کے لیے اس کے لیے تھوڑے سے پیسے چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں پیسے پیسے کروانا ایک گاڑی ہے وہ ایک لاکھ ٹوپے کی ساری گاڑی آتی ہے وہ پوری سرگ جوں سے جو لاکھ ٹوپے کی بنی ہوتی ہے اور وہ پیسے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے پیسے پر کی نہیں ہوگا تو کام مینٹین کیسے رہے گا پیسے پر بہت ضروری بھی ہے دوسرا یہ آپ بار بار احتجاز کی بات کر رہے ہیں جب جو ابھی ہماری گورنمنٹ ہے ان کے لوگ جب احتجاز کرتے تھے ہم خود ان کو گل یہ نکالتے تھے کہ بھئی آپ نے روڈ بلاک کر دی ہے جو لوگ بچے جو سکول سے نکلتے ہیں جو لوگ آفس جانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں وہ سب پریشان ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ کسی طریقے سے جیسے آپ نے یہ ایک بڑا اچھا پروگرامی سے پہلے بھی کسی طرح کے پروگرام اپنے حق کے لیے اپنے حق کے لیے کرنا چاہتے ہیں میں تو بغیر معذرت کے پروگرام کرتا ہے جب عوام کے حق کی بات کرتا ہے آپ کریں بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یہ جو میری آواز ہے یہ میرے دوستوں کی جو آواز ہے یہ حکومت تک پہنچ رہی ہے ابھی یہاں پہ کوئی بندہ احتجاج کرتا ہے آپ کے میڈیا والے دکھاتی ہیں دیکھیں ایم بولا جونسا ہے وہ فسیل یہ تین گھنٹے اور ایک انسان مر گیا کیا لکھا بھے قرآن مجید میں اگر ایک انسان مر جاتا ہے پوری انسانیت کی موت ہے غلط ہے غلط ہے تو اس کا حساب کون دے گا بھائی یہاں پہ اللہ معاف کرے موسر طریقہ بھی ہے احتجاج ریکارڈ کرانے کے بہت سے طریقے ہیں اب وزیر ہیں وزیر صاحب کو گھراؤ بھی ہو سکتا ہے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہونا ہمارے سے ہم پتہ نہیں اپنے کاموں کا بھی صاحب دے سکیں گی یہ تو جان ہے بھائی ہم کیوں اپنے گلے میں یہ والا پھندہ لیں آپ لوگ نے وزیر صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے اگر وہ جمہوری حکومت سمجھ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں جہاں جمہوری حکومت بنا آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو خیال ہونا چاہیے بھائی جان آپ نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے علیم خان صاحب سے نہیں جی بالکل نہیں میں نے رابطہ کرنے کی ان سے بلکل نہیں کوشش کی بطور آپ کی جماعت کے دوستو آپ کو چیرم اعزاب کے ساتھ نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی ہم اپنے رابطہ کریں گے میر سے ہمارا ہاؤس ہے ہم ہاؤس کے اندر جو بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں وہ دیکھیں جائے گی میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں جو ہمارا ہاؤس ہے ہم اس کے اندر جو بات کریں گے وہ پوری دنیا دیکھے گی ہم وہی ریزی نیبل احتیاج کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتے گورنمنٹ کو ریلائز کرنا چاہتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو اگر فنڈ نہیں دیں گے ٹھیک ہے نا میاں شباشلی صاحب نے کوئی پیسے اپنی ذات سے اپنے پلے سے تو نہیں لگا رہے ہیں گورنمنٹ کے پیسے تھے نا سرے تو وہ پیسے سارے کہاں گئے ہیں وہ کہتے ہیں مرمد پیسے ہیں ہی نہیں یہ جو ابھی چیف منسٹر کی بات آپ کر رہے ہیں چیف منسٹر جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گنگا وہ میاں صاحب کہہ رہے تھے گنگا بات گنگے کی ہے کہ جو اس کا عمل ہے جب تک وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا جب تک اس کا ایکشن ہمیں نظر نہیں آئے گا تو ہم اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ چیفنے سے ٹھیک کم کر رہے ہیں باجان آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کی مسائل حل کیسے ہوں گے آپ نے ابھی بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے وقت پیسے نہیں ہیں تو جب ہم نئے نے ہم چیرمیر بنے تھے دوزار سترہ میں تو ہمیں کروڑ کروڑ پیکس کی میں یہاں سے مجھئی تھی اور اللہ کا افضل کم سے ہم نے مکمل کروڑی اپنے پرے علاقوں میں اور جب سے یہ تبدیلی آئی ہوئی ہے چھ ماہ سے تو کوئی علاقے میں ایک ہینٹ نہیں لگ سکتے بلکہ کہ کہ ڈسلٹنگ لی آپ کو ٹھیک نور تو ویسی پورا ہونے والا ہے جتنا ڈیلے انہوں نے کر دی ہے اور جتنا ڈیلے مزید کر دیں گا آپ کا ٹھیک نور ویسی پورا ہو جائے گا ہم تو دوزار ستک ہے مارے سترہ پانس سال ہے نا دوزار اکیس تک ہے یہ جب جی چاہے ختم کریں یہ ختم نہیں کر سکتے جس طرح میاں حمضہ شباب صاحب نے کہا ہے نا ہم تیار ہیں ہمارے چیئرمن بھی تیار ہیں ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی حقیقت کہا ہے کیونکہ لیکن مجھے دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ میاں حمضہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہمارا نظام ختم کرنے کے لئے آئیں گے تو ہم باہر نکلیں گے تو آپ عوام کے لئے باہر کے لئے نکل رہے ہیں تاکہ عوام آپ کے ساتھ نکلے نا عوام کے مسائل کے لئے باہر نکلے ہم جہاں بھی جو کھڑے ہیں عوام کے لئے گھڑے ہیں نا آپ کے سامنے ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے گھروں کے باہر پانی نکلا ہوا ہے ہمارے گھروں کے باہر کھوڑا پڑا ہوا ہے یہ اٹھاتے نہیں ہیں جو بیروکریسی ہے ان کو انہوں نے حتیجات ٹھیک ہے بہت چکے میں بریک لئے ناظرین بریک لئے ناظرین بریک لئے بریک لئے دوپس آتا ہوں گفتو کر رہے ہیں پروگرام میں پاکستان طریقہ انصاف کی پنجاب حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب وزیرہ صاحب پاکستان بنے جو پلان آیا سورو اس کا اس پلان میں ہی شامل تھا کہ بلجاتی نظام موصل بلجاتی نظام دے کر آیا جائے گا خان صاحب نے اگزیمبلز دی برطانیہ کی خان صاحب اگزیمبلز دی امریکہ کی خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے منتخم نمائنے جو کے رکن قومی اسمبلی اور صبائی اسمبلی ہوں گے ان کو فنڈ جاری نہیں کروں گا بلکہ اپنے بلجاتی نمائنوں کو فنڈ جاری کروں گا اور گراؤنڈ لیول پہ یعنی یونین کانسل اور اس کے نیچے ویلش کانسل کی سطح پہ عوام کو فنڈ جاری کیے جائیں گے ریلیس کیے جائیں گے تاکہ جو اصل کام ہے جو ترکیتی کام ہے جو عوامی مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لیے بلجاتی نمائنے اپنا قدار ادا کریں گے لیکن سوڈ جیل یہاں پر یہ ہے کہ بلجاتی نمائنے کو کوئی پوچھ نہیں رہا اور نیا نظام ابھی تاکہ کسی کے سامنے آیا نہیں ہے خان صاحب نے اس کی منظوری دینی ہے کب منظوری دی جائے گی کب معاملات آگے بڑھیں گے بریکٹنے 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 آپس ساتھ میں ہمارے ساتھ رہے گی